موسیقی 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 ہیں یہ ہماری ماتائب انہیں بہنے بہنے آئی ہیں جن کے پاس حدی مچہ کو پیسہ نہیں وہ بیچاری پیسہ کہاں سے دیں گی ان کو حبا تج نہیں لگنے دی گومتی نگر کے شہید پتھ میں سٹی مونٹیسری سکول میں مدھاوی چھاتروں کو تردیش سرکار کے اپر مکہ سچیو گریب نیش اوستی نے سی ایم ایس کے مدھاوی چھاتروں کو پرسکرت کیا اس افسر پر سی ایم ایس سنستا پاک ڈاکٹر جگدیش گاندھی اور ڈاکٹر بھارٹی گاندھی بھی موجود رہے اس سماروں میں آئی سی ایسی کی بازی کی پرکشہ میں 99 جشنل 75 پرتیشت انکو کے ساتھ پرثم نیشنل رینگ ارجوت کرنے والے آقاش شباستو فہیم احمد اور ساتھی سمرن سنگھ کو دو دو لاکھ روپے کی نگت پرسکار سے سمانت کیا گیا اور انہیں بیس بچوں کو ایک ایک لاکھ روپے سے نگت پرسکار سے نوازا کیا اسی بیچ اس وقت کی بڑی خبر لکنوں سے آ رہی ہے ٹی وی سکین پر اس وقت کی بڑی اہم خبر ہم آپ کو دکھانے جارہا ہے لنپی وائرس کو لے کر پردیش میں الارٹ گوشت کر دیا گیا جیانا پشو پالن ویبھاگ نے یہ الارٹ جاری کر دیا گیا ہے گاؤں میں سروے کے لیے وشش اگیوں کی ٹیم گھٹت کر دی گئی ہے تہرہ زلو کی تین سو نبدر سے زیادہ گاؤں میں ہوگا سروے پشو پالن ویبھاگ کی لوگوں سے اپیل کھولے میں نہ پھیکے لمپی وائرس سے ملد پشو کے شرف کو اس وقت کی بڑی خبر ٹی وی سکرین پر آپ کو دکھا رہے ہیں لخنو سے بڑی خبر لمپی وائرس کو لے کر یہاں پر الارٹ جاری کر دیا گیا ہے پشو پالن ویبھاگ نے یہ الارٹ جاری کیا گاؤں میں سروے کے لیے بھی شرکدیوں کی ٹیم جو ہے وہ پہنچے گی گھٹت کر دی گئی ہے تیرہ زلو کی تین سو نبدر سے زیادہ گاؤں میں پہنچیں گے خلے میں یہاں پر لمپی وائرس سے جن بھی پشو کی موت ہو رہی ہیں ان کے شرف کو خلے میں نہ پھیکے یا پیل کی جا رہی ہیں یہاں پر تمام گاؤں کے لوگوں سے بڑی خبر اس وقت کی تو بڑی بریکنگ خبر ٹی وی سکرن پر آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت کی خلے میں نہ پھیکے لمپی وائرس سے مرت پشو کا شر اس وقت کی بڑی خبر بریکنگ خبر ٹی وی سکرن مرلخنا اسے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لمپی وائرس کو لے کر تردیش میں الارٹ جاری کر دیا گیا ہے گاؤں میں سروے کے لیے بھی شرکدیوں کی ٹیم کو بھی گٹھت کر دیا گیا وہیں شری بانکے بیہاری مندر میں محلہ کے ساتھ چھے چھاڑ کرنے والا آوروپی گفتار ہو گیا ہے دراصل شری بانکے بیہاری مندر میں بھیڑ میں ایک سپاہی جو بردی میں دیکھ رہا تھا اور اس کا محلہ سے اشنیل حرکت کرتے ویڈیو وائرل ہوا تھا جس کے آدھار پر سپاہی کی پہچان یہاں پر فائرمن وکرم ویر پولس کرمی کے روپ میں ہوئی ہے سنبار کو سی ایف او پرمود شرمان اٹھاکور بانکے بیہاری مندر میں آ کر سی سٹی وی فٹیش دیکھنے کے بعد آروپی کی پشتی کی ایس ایس پی ابھی شریقی آدم نے بتایا کہ پولس کرمی فائرمن کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہاں پر کئی دھاراؤں میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے تو بانکے بیہاری مندر میں چھے چھاڑ کا یہ پورا معاملہ جس کا ویڈیو کافی تیزی سے وائرل ہو رہا تھا اس ویڈیو میں ایک شخص محلہ کے ساتھ اچھے اٹھانی کرتا ہوا یہاں پر پائے گیا یہ ویڈیو ہے اس پورے ویڈیو کی پشتی کی گئے اور اس کے بعد آروپی کو گرفتار کر لیا گیا چنپد مطرہ میں منگلہ آرتی کے سامنے ایک محلہ کے ساتھ باتتمیزی بچھڑکھانے کے سامنے میں ایک ویڈیو سنگیان میں آیا ہے جس میں پہچان کرنے کے اوپران سمبندیت بیکتی جس کی پہچان پائرمن کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے گرفتاری کری گئی ہے سمبندیت پرکرن میں اگرین بیدھانی کاروائی باتوان میں پرشلت ہے اس پوری خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سمبندیت محمد فاروق ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں فاروق کیا کچھ اپ ڈیٹ مل رہا ہے اس پوری خبر پر کیونکہ یہ ویڈیو ویڈیو ہوا جس کے بعد آروپی کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے اس پر یہ آپ کو بتا دوں میں کہ یہ چریپ آگے ویڈی مندر چھہرچارہ کا معاملہ ہے یہ انیس اگر کی رات رہی دو بجے منگلہ آرتی جو ہو رہی تھی اس منگلہ آرتی میں جو بھگدر ہوئی تھی اس بھگدر میں ایسا ہی ایک ویڈیو وائرن ہوا اور اس ویڈیو وائرن میں ایک ویڈیو جو ایک مائلہ سے اصلی رہ کر کرتے ہوئے اس میں دکھائی دیا تو اس ویڈیو وائرن کی جب خبر چلی اور ایسا پی ابیشے کے عدب سے جب بات کری گئی اس سمن میں تو انہوں نے اس کی جانچ کرائی اور جانچ میں جو ہے ایک فائر کرمی جو ہے پولس کا فائر کرمی جس جانچ میں نکلا ہے اور جانچ جو ہے یہ وہ پرمج سرما نے کری اور وہاں کے پی سی ٹی وی پوٹیٹ جب کھانگا لے گئی تو آروپی کی پشتی ہو گئی آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے محمد پوچھتاچ میں کیا کچھ نکل کر آیا جی آروپی جو فائر کرمی تھا اس کو گرفتار کر لیا ہے اور اس پر سوچنگا دھاروں میں اس پر مقدمہ درج کیا گیا ہے اور آروپی کو جو ہے جیل بھیج دیا گیا ہے آروپی سے جب اس بارے میں پولس نے پوچھتاچ کری تو پوچھتاچ میں جو ہے اس نے اپنا جرم جو ہے قبول کیا ہے جی چلگی بہت بہت شکریہ فاروک ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو آروپی فائر پولس کرمی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس پورے معاملے پر چلیے سی بیچ اس وقت ایک اور بڑی خبر بلند شہر سے آ رہی ہے سندگ دو پرستیوں میں ویواہتہ کی موت جی ہاں گھر کے کمرے میں پنکے سے لٹکا ملا محلہ کشب چار سال پہلے ہوا تھا مرتکانجلی کا ویبھا محلہ کے پریجنوں نے لگایا حتیہ کارو پوپولس جاش برطال میں جڑ گئی ہے بڑی خبر اس وقت کی ٹی وی سکرین پر آپ کو دکھا رہا ہے بلند شہر سے بڑی خبر سندگ دو پرستیوں میں محلہ کشب ملا ہے پنکے سے لٹکا ہوا اس وقت کی بڑی اہم خبر ٹی وی سکرین پر آپ کو دکھا رہا ہے محلہ کے پریجنوں نے حتیہ کاروپ لگایا ہے محلہ کا نام انجلی بتایا جو آ رہا ہے جس کی چار مہینے پہلے ہی شادی ہوئی تھی بلند شہر سے بڑی خبر سندگ دو پرستیوں میں محلہ کی موت جی ہاں محلہ کا جشب ہے وہ پنکے سے لٹکا ہوا ملا چار سال پہلے ہوا تھا بڑی خبر اس وقت کی لگ بھل چار سال پہلے بڑی خبر ہوا تھا حالانکہ پریجنوں نے ہتیا کی یہاں پر آشن کا جتائی ہے بڑی خبر اس وقت کی بلند شہر سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں تصویروں کے ساتھ سندگ دو پرستیوں میں ببہتہ کی موت چار سال پہلے محلہ کی شادی ہوئی تھی پنکے سے لٹکا ملا ہے محلہ کا شب جس کے بعد پریوار میں بھی کوہرام مچا ہوا ہے ساتھی ساتھ پولیس بھی موقع پر پہنچی ہے لگاتار اس پورے معاملے پر جانچ برطال پولیس کی عورت سے شروع ہو چکی ہے پولیس پر شاہسن پوری مستعدی کے ساتھ اس پورے معاملے کی تفتش میں جڑ گیا ہے آپ کو بتا دے چلے کہ پریجنوں کا عاروپ ہے کہ ہو سکتا ہے محلہ کی حتیہ کی گئی ہو حالانکہ پولیس تمام پہلوں پر اپنی جانچ برطال شروع کر چکی ہے کہ اس لڑکی کو میری دیدی کے پاس فون گیا رات کو دو بجے کہ آپ کے لڑکی نے پھانچ لگا کے مر گئے اپنا آپ انہیں نے میرے پاس فون کرا دھائی ایک بجے کہ ایسے ایسے مہا پہ انجلی نے پھانچ لگا لیے اور وہ اس پورے میں لے گئے اس کے بعد میں نے وہاں سے گاڑے اٹھائی ہم نے اور میرے بھائی ہم یہاں پہ آئے ہم یہاں پہ آئے ایسے سبا چار ایک بجے کے ٹیم سبا چار بجے آکے ہم نے دیکھا تو انہیں نے ایک پنکھے سے چننی سی لٹکارا کی اور نیچے کھاٹی ایک اور بڑی خبر ٹی وی سکرین پر آپ کو دکھانے جو آ رہا ہے لخنوں سے بڑی خبر آ رہی ہے مانو تذکری کا معاملہ جی یہاں پولیس نے چار لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے یفتی کو جبران بدایوں لے کر جا رہا ہے ٹیار اوپی یفتی کو غرقپٹ سے خرید کر لائے تھے سوٹیلی ماں نے یفتی کو پچاس ہزار میں بیچا تھا اندرہ نہر کے پاس سے پکڑے گا مانت تذکر بڑی خبر اس وقت کی سوٹیلی ماں نے یفتی کو ماتر پچاس ہزار میں بیچ دیا بڑی خبر لخنوں سے مانت تذکری کا یہ پورا معاملہ پولیس نے چار لوگوں کو اس پورے معاملے پر گرفتار کیا ہے یفتی کو جبران بدایوں لے کر جا رہا تھے گھرقپٹ سے خرید کر لائے تھے اس وقت کی بڑی خبر بریکنگ خبر اس وقت کی ہر خبر پر آپ کو دکھا رہا ہے لخنوں سے مانت تذکری کا پورا معاملہ ہے یہ پولیس نے چار لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے یفتی کو جبران بدایوں لے کر جا رہا تھے یار اوپی گھرقپٹ سے خرید کر لائے تھے اور بڑی حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ سو تیلی ماں نے محض پچاس ہزار روپے میں سے یفتی کو بیچا تو اس پورے معاملے میں حالانکہ پولس نے مستعدی دکھاتے ہوئے ترنت چار لوگوں کو گرفتار کر لیا یفتی کو گور اخپر سے خرید کر لائے تھے یہ چاروں لوگ مانت تسکری کا پورا معاملہ تصویریں دیکھئے ذرا محض پچاس ہزار روپے میں سو تیلی ماں نے یفتی کو بیچ دیا مانت تسکری کا پورا معاملہ اس وقت کی بڑی خبر اس پورے معاملے میں چار لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے یفتی کو گور اخپر سے خرید کر لائے تھے یہ بڑی خبر اس وقت کی تیوی سکرین پر آپ کو دکھا رہے ہیں باوگ علی عطیق احمد کے بڑے بیٹھے یہاں پر عمر احمد نے لخنوں کے سی بی آئی کوٹ پہنچ کر سرندر کیا آپ کو بتا دیں کہ عمر احمد پر رنگداری کا آروپ لگایا گیا ہے اور اس پر پچاس ہزار کا اینام بھی گوشت کیا گیا تھا چلے سے بیچ اس وقت کی ایک اور بڑی خبر عمیر پور سے آ رہی ہے تین دلت چاتراؤں کی جم کر پٹائی ساتھ میں پڑھنے والے چاتروں نے بیلٹوں سے پیٹا بیٹھ سڑک پر یہاں پر جم کر پٹائی کی گئی پیڑت چاتراؤں کی تحریر پر کے اس درچ رات کوتوالی علاقے کا پورا ماملہ تو بیچ سڑک پر چاتراؤں کو پیٹا گیا اس وقت کی بڑی خبر پیڑت چاتراؤں کی تحریر پر مقدمہ درچ کیا گیا ہے اس وقت کی بڑی خبر چیوی سکرین پر آپ کو دکھا رہے ہیں ہمیں رپور سے اس وقت کی بڑی اہم خبر تین دلت چاتراؤں کو یہاں پر پیٹنے کا ماملہ ساتھ میں پڑھنے والے چاتروں نے بیلٹ سے بیچ سڑک پر جم کر پٹائی کی پیڑت چاتراؤں کی تحریر پر مقدمہ درچ کر لیا گیا ہے اس وقت کی بڑی خبر ٹی وی سکرین پر آپ کو دکھا رہے ہیں ہر خبر پر اس وقت کی بڑی اہم خبر تو یہ خبر سیدھا ہمیں رپور سے آ رہے گیا آپ کو بتا دے کہ یہاں پر بیچ سڑک پر چاتراؤں کو پیٹا گیا چاتراؤں کو بیچ سڑک پر پیٹنے کا پورا ماملہ راٹ کوتوالی علاقے کا پورا ماملہ ہے یہ بڑی خبر اس وقت کی ٹی وی سکرین پر آپ کو دکھا رہے ہیں ہمیر پور سے اس وقت کی یہ بڑی خبر ساتھ میں پڑھنے والے چاتروں نے بیلٹوں سے یہاں پر زبردست طریقے سے پٹائی کی بیچ سڑک پر چاتراؤں کی پٹائی کی گئی یہاں پر حالانکہ پولیس نے اس میں اپنی مستعدی سے جانچ پرطال شروع کر دی ہے تحریر پر ماملہ بھی درچ کر لیا گیا ہے بڑی خبر اس وقت کی تو تھانے پہنچ کر ترانتے سے پورے ماملے کو درچ کر آیا ان شاتراؤں نے تین دلت شاتراؤں کی جم کر پٹائی کی گئی بیچ سڑک پر ساتھ میں پڑھنے والے چاتروں نے زبردست طریقے سے ان کی پٹائی کی بیلٹوں سے انہیں پٹا گیا بیچ سڑک پر تو تین دلت شاتراؤں کی جم کر پٹائی کی گئی حالانکہ مقدمہ درچ کر لیا گیا ہے کون ہے یہ پریسان کر رہے ہیں پتہ نہیں ہے کبھی ہے اور انوزے سڑک پٹائی کی رہنے والی ہے بھاگ گیا کل بھاگ گیا تھی یہ ماملہ رات میں سنگیان میں آیا ہے اور اس میں نے بھی ابھی پنجی کر کر کے اور جنوں نے بھی یہ گلتی کیا اور جب جو بیڑھانے ایک سو سندھا تھا ہے اس میں تاگر کیا ہے اس میں گرفتاری بھی لگی ہے جیہاں اس میں ان کی گرفتاری بھی ہو جائے گی اور اس میں جو بھی ان کو اٹندیت کرنے بھی ہوا سکتا ان کو اٹندیت کرنے بھی مدہ پرابندن سے سمبندت سبھی بھاگو کو پوری طرح سے تیار رہنے کے نردیش بھی دیے گئے ہیں اور ہائی الڈ یہاں پر کر دیا گیا ہے چندل کی اتنی ہے کہ پہلے سے یادہ پانی آرہا ہے کتنا پانی آسکتا ہے کیا امید ہے چندلے کا عیشان سے امید یادہ پانی آنے کے سمبابنہ ہے چھتری لاکھوں کے سمیں کیا ستھی پانی ہوئی ہے چھتری لاکھوں کے سمیں بہت غراب جل رہی ہے اور ہمارے جو بچھلے ہیں وہ سب دوڑ چکی ہیں اور جو تھوڑی بہت بچی ہے وہ بھی دوڑی آگی طلب پانی آنے کے سمبابنہ ہے سارات پانی ہو رہا آ جائے گا چمبر ندی کا جلستر بڑھ رہا ہے اور جو رازتھان کے کوٹہ سائٹ سے پانی چھوڑا گیا ہے اس کے کرم میں کل رینجر لیول کے پان آنے کے امید ہے الیٹ جاری کر دیا گیا ہے حاصل کر باہ اور پینہٹ ایریان ستت نگرائی رکھی جا رہی ہے الگ سے پانچ سٹیمرز لگا کر کے وہاں پہ اور جو بارٹر کی گاؤں ہیں اس نے بچوں کے چھوٹی کر دی گئی چلیے سکے ایک اور بڑی خبر حمیر پورٹ سے آپ کو ٹیوی سکرن پر دکھانے جو آ رہے ہیں ڈی ایم کو ملا ہے یہاں پر آئی ایس آب وارڈ جی ہاں ادھکوشٹ سیواؤ کے لیے پردیش شاشن نے کیا سمانے کوالیٹی منیجمنٹ سسکم سٹینڈرٹ کی انترکت ملا ہے اوارڈ جن کلیانکاری یوجناو میں بہترین کارے میں ملا اوارڈ اس وقت کی بڑی خبر تو جن کلیانکاری یوجناو میں یہ بہترین اوارڈ دیا گیا ہے بڑی خبر حمیر پورٹ سے اس وقت کی ٹی وی سکرن پر آپ کو دکھا رہے ہیں ڈی ایم کو آئی ایس آب وارڈ سے سمانت یہاں پر کیا گیا اس وقت کی بڑی خبر جن کلیانکاری یوجناو میں بہترین کارے میں یہ اوارڈ دیا گیا موسیقی اوارڈ دی ایم کو نوازا گیا اتفردیش کے حمیر پور میں پریمی کے سامنے یہاں پر لڑکی کو نیورسٹر کرنے کا ماملہ ابھی تھما بھی نہیں تھا کہ حمیر پور کے ہی سٹی فورسٹ کے جنگل کا ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ بائرل ہو رہا ہے اس بار پریمی پریمی کا نہیں بلکہ درندوں نے پتی پتنی کو نشانہ بنایا اور اس کپل کے ساتھ بدسلوکی کی بتا دے ہی کہ اسی سٹی فورسٹ کے جنگل میں سولہ آگست کو لڑکی کو نیورسٹر کر پیٹا گیا تھا جس کا ویڈیو وائرل ہونے پر پولس نے ایکشن لیا تھا تازہ ماملہ بھی حمیر پور کے سٹی فورسٹ کے جنگل کا ہے جہاں گھومنے گئے پتی پتنی کو درندوں نے لوٹ پارٹ کرنے کے ارادے سے نشانہ بنایا سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں آدھا درجان آروپی لڑکے دبنگے کرتے ہوئے نظر آئے جہاں وہ پتی کو یہاں پر چھڑی سے مارتے پیٹتے ہیں جب پتنی اس کا ویروت کرتی ہے تو اس کے ساتھ بھی ساڑی کھیچ کر بدسلوکی کی جاتی ہے اور پولس کی دھمکی دی جاتی ہے تو کنوچ میں اس وی کوئر انوام سنگھ کے دوارات چلائے جا رہا آپریشن مسکان بچے خونے والے پریواروں کو خوشیاں واپس لوٹا رہا ہے پولس نے دس دنوں میں لاپتہ پندرہ بچوں کو برامت کر ان کے پریجنوں کو سوب دیا ہے اس پی کوئر انوپم سنگھ خود پورے ابھیان کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کی تیناتی کے وقت ظلے میں لاپتہ ہونے والے بچے اور کشوریوں کی سنکھیاں کافی زیادہ تھی جسے گم بھیرتا سے لیتے ہوئے آپریشن مسکان کا دائرہ اور بڑھایا گیا اور ہر تھانے میں پولیس کی ایک ایک ٹیم بنا کر لاپتہ بچوں اور کشوریوں کی تلاش میں انہیں لگائے گیا اس پی نے امید جتائی ہے کہ جلد ہی سارے لاپتہ بچوں کو ڈھونڈ لیا جائے گا اس پی کی اس پہل کا اس تھانیے لوگوں نے بھی کافی زیادہ سواغت کیا ان کی کافی تاریفیں ہو رہی ہیں پورا معاملہ یہ ہے آپ کی گھٹنا پندرہ سولہ تاریخ جو صبح شہ بجے اسکول کے لیے گھر کے لیے گھر سے روانہ ہوگئے اسکول کے لیے یہ اسکول نہ پہنچتے ہوئے ہاتھو سے ہم راجستان کے لیے یہ روانہ ہوگئے بغیر میرے کہیں سنے سے بتائیں ادیکش مہود ہے کپتان صاحب ٹیم سورک ادیکش ان کی ٹیم نے راجستان کاٹھو سیام سے برامن کر دیا میں کپتان صاحب و سورک کی ٹیم خانہ دیکش کو دھنواد دیتے ہیں چلے اسے بیچ اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے ہمیں ریپورٹ سے بڑی خبر آپ کو بتا دے بدھولی میں گیر مانتہ پرابت چل رہا ہے اسکول جی ہاں رام جوان کی ایکل ویدیالے کا یہ پورا معاملہ چھاتر چھاترہوں کے بیٹھنے کی کوئی ویوسطہ نہیں ہے یہاں پر چھاترہوں کی زندگی کے ساتھ یہاں پر کھلوار خور رہا ہے چھوڑی 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 سکشادی کاری نے آدیش جاری کر دیا بڑی خبر اس وقت چھوڑی چھوڑی چار سال سے یہ سکول چل رہا ہے بریکنگ خبر اس وقت ٹی وی سکرنگ پر ہمیر پر بدھولی میں گیر مانتہ پرابت سکول چل رہا رہا ہے رام جان کی ایکل ویدیالے کا پورا معاملہ چھاتر چھاترہ بیٹھنے کی کوئی ویدیالے میں نہیں ہے کھنڈ سکشادی کاری نے آدیش دے دیئے ہیں اس پورے معاملے پر جاج پر تال کے بڑے قبر اس وقت کی تو یہ دیکھیں یہ سکول کے تصویر ہم آپ دکھا رہے ہیں لگ بگ چار سال سے چھوڑی 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 چلائے جارہ تو لخنو پریاغ راج مارگ پر بلدی کھیڑا گاؤں کے پاس لخنو کی اور سی آ رہی تیز رفتار انوبا سائیکل سوار اور پھر سکوٹی سوار کو ٹکر مارتے ہوئے ہوتل میں جا کسی ٹکر اتنی زوردار تھی کہ کار کی چپیٹ میں آنے سے سکوٹی سوار نراغ ورمہ کی درد ناخ موت ہو گئی گمبھیر روح سے سائیکل سوار کو لخنو ٹراما سینٹر کے لئے ریفر کیا گیا ہے اور ہوتل مالک اشوک کمار کو گمبھیر حالت میں زلہ اسپتال لائے گیا حدثے کے بعد سے کار سوار گاڑی چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گیا گھٹنا کی سوش ملنے پر پہنچے پولس نے گاڑی نمبر کے آدھار پر یہاں پر فرار ابھی اکتو کے تلاش شروع کرتی ہے بتائیو بڑی خبر اس وقت کی پیر سے تکرائی کار جہاں سڑک حادثے میں تین کی موت ہو گئی ایک گھائل خاتو شام سے درشن کا لوٹ رہ تھے شرد دھالو پریوار میں کوہرام مچا ہوا ہے بڑی خبر اس وقت کی ٹیوی سکرین پر پیر سے یہ کار تکرا گئی بدائیو سے بڑی خبر خادثے میں تین لوگوں کی موت ہو گئی ہے ہاتو شام سے درشن کر لوٹ رہ تھے شرد ہو گیا ہے خادثی شام سے درشن کر واپس لوٹ رہے تھے یہ پریوار میں ایک خرام مچا ہوا ہے جس سے یہ خبر پریوار کو لگی ہے سورک سے کاس گنج کے پٹیالی ست سنگ سننے جا رہے شرد دھالو کو لے جا رہی میجک شرد پور گاؤں کے پاس آنینترت ہو کر پلٹ گئی حادثے میں میجک میں سوار شو بیس لوگ خائل ہو گئے خالق کو ایمبولنس سے اسپتال بھرتی کر آئے گیا اس حادثے نے کوش لوگوں کو گمبھی روپ سے یہاں پر چوٹے بھی لگی ہیں سلیسی کے ساتھ اتر پردیش کے بولیٹن میں میرے ساتھ اتنا ہی نمشکر ارے بھئی یا تم میرے